جنب شواس سیاترہ پر تیجسی پرشاد یادب ہے لیکن سیوان کا تذکرہ ہوگا تو شہاب الدین کا ذکر آئے گا جب شہاب الدین کا نام ذہن میں آئے گا تو راجنیتی اور مضبوطی اور آر ار جیڈی اور لالو پرشاد یادب کا تذکرہ سوہا بک ہے لیکن چناوی موسم میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہینا شہاب کس طرف جائیں گی آر جیڈی میں تیجسی پرشاد یادب کمان سنبھال چکے ہیں اور وہ کل ہی یہ کہہ چکے ہیں اس پرگرام میں اور جب میں نے ان سے انٹرویو بھی لیا تو کہا کہ جو پرانی بات ہے جو پرانی راجنیتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب نئے لوگ ہیں نئے ابھی ہار بنانے ہم نکل پڑے ہیں حالانکہ کئی طرح گیٹی پنیاں اس پر آئی لیکن ایک چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو تیسوی یادب کا پرگرام تھا سیوان میں اس پرگرام کا ایک سندیش دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ اصل کہنا کیا چاہ رہا ہے گڑ بندر وہاں پر کس کو امیدوار بنائے گا تیسوی پرشاد یادب آخر کار آر جیڈی کے کسی نیتا کو وہاں امیدوار بنا سکتے ہیں یا یہ کہ کوئی دوسرا داؤ کھیلا جا سکتا ہے حالانکہ راجنیتی پلٹ جانے اور راجنیتی میں کچھ بھی فیصلہ لے لنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بس چند گھنٹے میں ہی تیہ ہو جاتا ہے لیکن تیسوی پرشاد یادب جب وہاں پہنچے سیوان میں تو ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی لیکن اس تصویر کی ایک الگ کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ وہاں پر آر جیڈی سے زیادہ جو لیفٹ کے کارے کرتا تھے یعنی لال سلام لال جھلڈا سب سے زیادہ دکھائی دیا آر جیڈی کی لالٹین کے ساتھ ساتھ جو سنکھیہ تھی وہاں پر سیوان میں وہ سب سے زیادہ لفٹ کے کارے کرتا ہوں اور نتاؤں کی بھیڑ تھی تو اسے ایک سندیش یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہینا شہاب کو آر جیڈی ٹکٹ نہ دے کر لفٹ کو ہی وہ سیٹ دے دے تاکہ جھگڑا جو ہے یا جو ایک ناراضگی ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے نہ آئے کہ آر جیڈی نے انہیں امیدوار نہیں بنایا تین بار آر جیڈی کے ٹکٹ پر ہینا شہاب سیوان سے چناؤ لڑ چکی ہیں اور ابھی ناراضگی آر جیڈی پریوار اور ہینا شہاب کے پریوار میں ساف دکھتی ہے اس پورے معاملے پر جب ہم نے تیسیو پرشاد یادب سے کل بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے پھر اسی مسئلے پر ہینا شہاب کا جب ہم نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہت سارے فون آیا ہے جب وقت آئے گا تو فیصلہ لیا جائے گا لیکن یہ جو بھیڑ کا ایک سندیش ہے وہ سندیش راجنیتی میں سبق دینے کا ہے کہ اگر ہم آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں یا آپ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں تو کوئی تیسرا ویکتی اس پسند اور ناپسند کے بیچ میں آ جائے تاکہ ہماری پسند اور آپ کی پسند کا جو مسئلہ ہے جو ویواد ہے وہ ختم ہو جائے تو سندیش یہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لفٹ کے ہی کسی امیدوار کو وہاں چناوی میدان میں اتارا جا سکتا ہے اور ہینا شہاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی کے ٹکر پر چناو لڑ سکتے ہیں اس لئے کہ ناراضگی اور کھائی جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکو ہے آر جی ڈی کی طرف سے کوئی نیتا ان کے گھر پہ یا ان کے پریوار کا کوئی ویکتی آر جی ڈی سپریموئے لالو پرشاد یادب یا ان کے کسی پریوار سے ملتا نہیں ہے جبکہ آر جی ڈی کے نتا تیسی پرشاد یادب جب سیوان میں تھے تو لوگوں کے یہ اندازہ تھا کہ ہینا میڈم ان سے ملنے جائیں گی یا خود یہ ملنے چلے جائیں گے لیکن انہوں نے صاف طور پر اس بات کا انکار کر دیا اور یہ ساری چیزیں جو سندیش تھا وہاں پر کہ لفٹ کے لوگوں کو سب سے زیادہ بھیر میں جمع کیا گیا دکھائی دیا گیا اور آپ تصویریں دیکھیں کہ صرف لال سلام لال جھنڈا جو وہی نظر آ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے آر جی ڈی کا جو سنگٹھن وہاں پر ہے وہ ایک طرح سے شہاب الدین پریوار کے اردگیت گھومتا رہا ہے تو ان کی نارازگی کی ویسے آر جی ڈی فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ تاکہ ایک جو ووٹ بینک ہے مسلمانوں کا الپسنکھکوں کا وہ ہینا شہاب کے اپیل پر ادھر سے ادھر جا سکتا ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آر جی ڈی کے لوگ یا پارٹی یہ چاہ رہی ہوگی یا گڑ بندھن کے لوگ یہ رنیتی بنا رہے ہوں گے کہ ہینا شہاب کو سائٹ کر دیا جائے انہیں ٹکٹ ہی ہم نہ دے گڑ بندھن کی طرف سے یا کچھ بولے ہی نہیں بلکہ لیفٹ کے کسی نیتا کو وہاں چناؤیوں میدان میں اتار دیا جائے تاکہ جو سیاست کا جھگڑا ہے وہ کسی کی زبان پر نہ آئے اور کام بھی چل جائے